تو کورونا سے بچنے کے لئے بزرگ کیا کریں ڈاکٹروں سے آپ جانیے مینٹینڈ ہائیجین کو رکھیں ریسپریٹری ہائیجین اپنی مینٹینڈ رکھیں ٹوٹلی آئیسولیٹڈ رہیں باہر بلکل نہ نکلیں باہر بلکل لکشمن رکھا کھینچ دیں اور باہر وہ بلکل نہیں جائیں گے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب پینسٹ سال سے اوپر ہوتا ہے بیقتی تو اس کو کئی بار اکثر کچھ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں جیسے ہارٹ کی بیماری ہے دمہ ہے ایم فائسیما ہے برانکائٹس ہے یا اور ترہ ترہ کی بیماریاں جیسے انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہے وہ اپنی بیماریوں کو بلکل کنٹرول میں رکھیں اگر شگر ان کی اوپر جا رہی ہے اس کو کنٹرول میں کریں دمہ کنٹرول میں نہیں ہے دوائیاں لے کے دمے کو کنٹرول میں کریں اگر بی پی کنٹرول میں نہیں ہے اس کو کنٹرول میں کریں کیونکہ ایک تو ان کے پاس ایک رسک فیکٹر ہے کہ وہ ایلڈر ہے اور دوسرا رسک فیکٹر اگر کوئی اور بیماری ہوگی تو کورنا کا پرکوب اور زیادہ ہوگا اور کورنا سے اس کے بعد کمپلیکیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو بزرگ بڑھوں کو یہ بہت خاص دھیان رکھنا ہے ایک تو باہر بلکل نہیں نکلنا اور دوسری چیز یہ ضرور ہے کہ ساری پرکوشنز لیں پریبینٹیو اور اپنی بیماریوں کو ٹھیک رکھیں ڈائٹ کا پورا دھیان رکھیں جیدہ زیادہ نیوٹریشیس ڈائٹ لیں پروٹین جیدہ لیں فلیں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں اگر الکوہل لیتے ہیں تو الکوہل کم کر دیں یا بند کر دیں سموکنگ کرتے ہیں تو بلکل بند کر دیں بتا رہا ہوں اگر بزرگ بار کوئی سموکنگ کرتا ہے تو بلکل بند کر دیں کیونکہ کورنا بھی فیفڑے بھی اٹیک کرتا ہے سموکنگ بھی فنفڑے بھی اٹیک کرتی ہے اور عمر کے حساب سے بھی فنفڑا جو ہے پلمری فنکشنز ہمارے جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ اگر کچھ پریکوشنز بجورگ لیں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی قسم کیوں نے پریشانی آئی گی بجورگوں میں ہو بچوں میں ہو بڑوں میں ہو کوویٹ کے ٹیسٹ کی کوئی عویش اکتہ نہیں جب تک آپ کو بخار نہیں ہے یا اس وقت اگر آپ کا جو کانٹیکٹ ہے کسی باہر سے آئے بیقتی دوسرے دیش سے آئے بیقتی کے ساتھ اگر آپ کا کانٹیکٹ ہے سوکی کانسی ہے بکھا رہا ہے تو آپ جرور ٹیسٹ کرائیے لیکن بزرگ کو جسٹ بکوز کہ انہیں خانسی ہے ان کو ٹیسٹ کرانے کی عوششتہ نہیں ہے جب تک فیور نہیں ہے کیونکہ کوویٹ وائرس جو ہے وہ ایک انفیکشن ہے عام طور پر بزرگوں کو خانسی رہتی بھی ہے کیونکہ لنگ فنکشنز بھی تھوڑے ڈیٹیوریٹ ہوتے ہیں اور عمر کے حساب سے تھوڑا برونکائٹس بھی ہو جاتا ہے پولیوشن کے بھی ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں خانسی کی اور کئی وجہ ہوتی ہیں الرجیز ہوتی ہیں تو صرف خانسی کے لیے کوئی ٹیسٹ کرانے کی عوششتہ نہیں ہے